اسلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہم اللہ مرشید طلاوی صاحب کے خفتگو کر رہے ہیں ان کی خطابت ان کی شخصیت ان کا علم ان کا مرتبہ کیونکہ یہ ہمارا اپینین ہے اور صدیقر بھی مہتم شخصیات شامل ہیں جن کا اپینین ہے کہ صدی میں بہت مشکل ہے کہ اللہ مرشید طلاوی صاحب کوئی نیمل پدل مل سکے آنے والی صدیقی تک اب اس میں جو ہماری نئی نسل ہے جو کینیڈا، امریکہ، یورپ اور دنیا کے ان خطوں میں رہتی ہے جہاں کہ بچے جو ابھی ہیں پچیس تیس سال کے وہ اللہ مرشید طلاوی صاحب کی شخصیت سے ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کے خطابت سے اور خطابت کی جو خوبصورت انداز ہے اس سے اتنا واقف نہیں ہے تو ہم نے یہ سیتالیس بھی پرسی پر ایک سلسلہ شروع کیا تو اس میں مختلف مختصر شخصیات کو لاتے رہے ہیں اور ان سے اللہ مرشید صاحب کی شخصیت پر گفتگو کرتے رہے ہیں میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ابھی بہت مشکل سے بہت مشکل تھی کیونکہ ستالیس سال بعد ہم اللہ مرشید صاحب کی شخصیت پر کوئی ٹیوی چینل پرگرام کر رہے ہیں تو بہت مشکل سے ہمیں چند شخصیات انتہائی محتبر مقدس محترم شخصیات ہمیں ملی ہیں جو کہ اللہ مرشید صاحب کی پر کچھ افصیل ہی گفتگو کر سکتی ہے کیونکہ آج کو نوجوان اللہ مرشید صاحب کو سننا چاہتا ہے ابھی صرف ہماری نسل جو ابھی پیچاسو سارٹ کی دہائی میں اس وقت موجود ہیں وہ اللہ مرشید صاحب کی تھوڑا سا واقع ہے کہ وہ اپنے والد چونگلی پڑھ کے نشت اکبار گیا خالق زیناحال یا دیکھر مقامات پر جہاں اللہ مرشید صاحب کتاب کرتے تھے وہاں جایا کرتے تھے بس ذہن کی گوشوں میں وہی سب موجود ہے لیکن 1973 کے وقت کے بعد جو بچے تھوڑا سا شعور میں آئے دس بارہ تیرہ سال کی عمر میں ان کو اتنا واقفیت نہیں ہے وہ بھی اس شکل میں واقفیت ہے کہ شام غریبہ گھر میں بیٹھ کے لوگ کیوی پر لاما صاحب کی سنا کرتے ہیں یا گھر میں بہت زیادہ ہوا تو کسی نے مجلس لگا لیا اور اس میں ان کی مجالس کو محفوظ کرنے کے کام کیا وہ سب تمام شخصیات ان کے آئی قابل قدر ہیں جو کام کرتے ہیں کیونکہ ہم اس پہ ہم نے سلسلہ شروع کیا لیکن آج ہمارے درہ میں میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج علامہ رشید طرحی صاحب کی شخصیت پہ ایک مکمل تعارف اور ان پر گفتب ہو سکے گی کیونکہ ہمارے درمیان دنیا شعر و عدب کی اور دنیا ان کی سب سے زیادہ مرتبر ہمارے قابل اعترام شخصیت موجود ہیں جناب افتخار آری صاحب جناب افتخار آری صاحب کا اللہ مرشو قرابی صاحب کے ساتھ بہت محبت بھرا تعلق رہا ہے یہ تعلقیم تھے ان کے سامنے اس دمانے میں اور بڑا گہرہ تعلق تھا جناب افتخار آری صاحب کا بہت قریب سے دیکھا کیونکہ یہ شروع ہی سے شعوری کیاویت میں تھا ہم لوگ نے تو بہت عرصے بعد توڑا سا شعور آنے کی کوشش کی ہے لیکن قبلہ تو شروع سے شعور عدب سے علم عدب سے بابستہ رہے ہیں تو یہ زیادہ بہتر طور پر ان کو دیکھ سمجھ چکے ہیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں ہم سب کے لئے قابل اعترام جناب افتخار آری صاحب جناب افتخار آری صاحب کی بات ہے کہ آپ نے مجھے یہ موقع فرام کیا اور اس قابل سمجھا میں اس میں علامت صاحب مرہوم کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے قابل تو نہیں ہوں مگر یہ ضرور ہے کہ ان کے خانوادہ محترم سے اور خاص طور پر ان کے صاحبزادے مرہوم نصیر ترابی اللہ مفرد کرے اور درجات برند کرے ان سے میری ایک نسبت تعلق دوستی کر رہا اور اسی حوالے سے میں اس خانوادہ سے گویا منسلک رہا نیاز مندی کشرف مجھ کو حاصل ہوا میں اپنی گفتگو کا آغاز اس طریقے سے کروں کہ میں بہت دیر سے پاکستان میں آیا تھا میں لکھتگو کا رہنے والا ہوں میرا آبائش بزرگوں کا وطن اور جس علاقے کا رہنے والا ہوں وہاں خاندان اشتہاد رہتا تھا تو میں نے جس ٹیکنو کو دیکھا اس میں بڑے علماء موجود تھے اور میں نے ان کو سنا ہوا تھا اور بازوں کے بارے میں گفتگو سنی ہوئی تھی بازوں کو براہ راست سننا ہوا تھا ان کی منجل سے سنی ہوئی تھی سبت حسن صاحب آلاللہ مقامو ہو میرے زمانے میں نہیں تھے مگر ان کے بعد والی جو ڈسل تھی سمجھئے جیسے عمدت العلماء مولانا قلب حسین صاحب قدلہ قائم مہدی صاحب قدلہ عغم حسین نواب صاحب قدلہ غلام اسکری صاحب اور ہمارے استاد و رساد اضا ابن حسن نون حروی اللہ مقاب ہو شبیل حسن صاحب نجم حسن نصار یہ تمام لوگ تھے جو لکھنوں میں مختلف مجلسیں پڑھا کرتے تھے اور مجھے یہ شرح فاصل رہا کہ میں نے ان کو دیکھا ان کو سنا اور میرے دوستوں میں ابور مرہوم ہو گئے زمیر اختر نقوی تو ہم ہمارے بشپن کے اور نوجوانی کے دوست اور ہم ساتھ مختلف مجلسوں میں جاتے تھے اب جب میں پاکستان آیا تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا سنا مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے کچھ دن چاہ پرز کے قریب ایران میں بھی گزارے اور وہاں بھی علماء کو سنا اور زاکرین کو سنا اور مدہین کو سنا مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی باق نہیں ہے کہ علامہ رشید ترابی مرہوم جیسا خطیب میں نے نہیں دیکھا دیکھئے ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ بعض بزرگ تھے جت کا علم اور جن کی فضیلت علمی فضیلت اور دینی درجات اعلیٰ درجے کے ہوگی مگر جہاں تک ممبر کا تعلق ہے ممبر کو میں نے جس قدر پررونق لامہ صاحب مرہوم کی ذات گرامی سے دیکھا وہ مجھے کم نظر آیا اور مجھے کئی مرحلوں میں ان کی نیاز بندی کا شرف حاصل ہوا شروع میں جب میں ریڈیو پاکستان میں کام کرتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ میں نسیر میاں سے میری بہت دوستی تھی بلکل سمجھئے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب تین چار گھنٹے ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں گزارے وہ ابھی اپنے دعلیم کے آخری مرحلے میں تھے اور میں فارغ ہو کر آ گیا تھا تو میں نازم آباد میں او زمانے میں علمہ صاحب کو اللہ مقیم تھے تو وہاں میں ان کے گھر چلا جاتا تھا یہ نسیر میاں میرے ہاں آ جاتے تھے اور پھر ہم ایک علاقے میں رہتے تھے ایام آزا میں جو روٹین ہمارا تھا وہ یہ کہ ہم پہلے نشتر پارک کی مجلس میں جاتے تھے اور اس کے بعد وہاں ہی سے پیدل ریڈیو چلے جاتے تھے اور پھر ریڈیو سے پیدل خالق بینہ ہال چلے جاتے تھے خالق بینہ ہال میں ہم جو سیڑھیاں ہیں اس کے اوپر ہم چار پانچ آدمی میں اور عبداللہ بیگ اور اقبال حیدر مرہوم وہ جو پیپلز پارٹی کے لیڈے تھے ہم یہ چار پانچ آدمی مستقل بیٹھنے والے تھے اور سیڑھیوں پر بیٹھتے تھے پھر وہاں سے کچھ لوگ تو چلے جاتے تھے واپس مگر ہم وہی سے پیدل چلے جاتے تھے خالق بینہ اور وہاں والی مجلس سنتے تھے اور پھر وہاں سے رخصت لے کر اور پیدل ایرانیان جاتے تھے اور وہاں سے میرے خالق بھائی اور میرے بہنوی جو تھے جمیل ان کا نام تھا وہ ہم دونوں رہ جاتے تھے آخر میں اور رات کو سمجھئے مارہ مجلس قریب کوئی بس لے کر اور پھر ہم نازم با جاتے ہیں یعنی چار مجلسیں یامِ اعضاء کی ہم نے علامہ صاحب قبلہ کی یامِ اعضاء میں ہمیشہ سنی جب تک وہ حیات رہے اور جب تک وہ پڑھتے رہے اور وہ بھی پیزل آپ نے جو سفر مجان کیا ہے وہ بھی پیزل آپ سفر کرتے تھے چاروں مجالی میرے پاس گاڑی تو تھی نہیں اس وقت اور بعد میں نصیر میاں کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا کہ گاڑی میں بابا آگے بیٹھتے تھے اور میں اور داہا اور چھوٹے بھائی جن کا انتقال ہو گیا طالب ان کا نام تھا طالب اور ان کے ایک رفیق تھے پڑو بھائی ہم انہیں کہتے تھے اب مجھے نہیں معلوم ان کا پورا نام کیا ہے مگر میں نے سنا ہے کہ وہ حیات ہیں اور وہ کہیں پر انچولی پر رہتے وہ ہوتے تھے اور ہم نصیر میاں گاڑی رائیو کر رہے ہوتے تھے تو ہم وہاں سے بیا مختلف ازا خانوں میں جاتے تھے ادھر خارب دینہ ہال کی مجلس جب ختم ہوتی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ صاحب یہاں بعد میں ازا خانہ زہرہ میں بھی کچھ دیر تشریف فرما ہوتے تھے اور لوگ ان سے ملتے تھے اور وغیرہ وغیرہ مگر میں آپ سے اب دو ایک باتیں ان کی ذات گرامی کے حوالے سے کروں کہ جب پاکستان تلیویجن آیا اور وہاں آئی آمیں ازا کا قصہ شروع ہوا تو ابھی تک مجھ کو یاد ہے کہ پہلا جو آئی آمیں ازا میں آشورہ پڑا تو وہ غالباً پیر کا تھا یا کیا اس میں شب آشور کی مجد سلامہ مصطفی جوہر صاحب قبلہ مروہ مخفور نے پڑھی اور جب دوسرا آئی آمیں ازا آیا تو میں وہاں آ گیا تھا اور میں نے گزارش کی کہ شامل ریبان کے لیے یعنی علامت صاحب کو زحمت دی جائے اور مجھے تو نیاز مندی حاصل تھی چنانچہ میں نے درخواست کی میرے جنرل منجر تھے اسطم اظر صاحب وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور میں ان کا بہت ہی نالائق شاگرد تھا مگر قریب ہی شاگرد تھا اور وہ اس معاملے میں عدب کے سلسلے میں اور سمجھئے یہ جو مذہبی امور ہوتے ہیں پروگراموں کے ان کے سلسلے میں شاید میں ان سے کوئی بات کر سکتا تھا میرے علم میں یہی ہے کہ سب کچھ آپ ہی آتھ سمالے کر رکھتا مزر صاحب نے کہ تخار صاحب آپ ہی دیکھیں یا آپ سمالیں ان معاملات کو چونکہ وہ اس سے دور رہتے تھے خورتا تھا جی اچھا کیا ہوا کہ جب پہلا علم اعزا کا زبانہ میرے زمانے میں آیا تو شام غریبان کی مجلس شروع ہوئی اور انہوں نے علم صاحب نے پہلی مجلس جو تھی وہ صبر اور دعا یہ دو مجلسیں جو ہیں وہ نہیں ملتی ہیں ویڈیو پر اس زمانے میں ویڈیو کا چلن نہیں تھا مگر میرے خیال میں ہیز ہائینس کے پاس فلم کرنے کا تھا خیرپور والے جو تھے ہمارے ہماری جو صاحبزادی تھی انلامہ رشید ترابی کی وہ ان کے ہاتھ تھی ان کی بیگم صاحبہ تو ابھی ہمارا انتقاد رہا پچھے دنوں ان کا تو انہوں نے ریکارڈ کیا تھا وہ مگر وہ اس کا ویڈیو موجود نہیں ہے مگر بعض کی جو پانچ مجلسیں شام غریبہ کی انہوں نے کراچی ٹیلیویزن سے پڑھی دعا سبر رزق سجدہ یقین اور اس میں جو میں آپ سے گزارش کروں کہ مجلس کے بارے میں میں آپ سے کہوں کہ وہی واقعہ ہوا پہلے ایسے ہوتا تھا کہ علامہ صاحب جب تشریف لاتے تھے تو ان کے ساتھ اور جو سننے والے ہمارے مہمان ہوتے تھے ان کو پہلے اسٹوڈیو میں بٹا دیا جاتا تھا اس کے بعد علامہ صاحب تشریف لاتے تھے وہ میرے قبرے کرونک بچتے اور جیسے ان کے دوستوں میں یعنی آز بندوں میں حلق ہے نیاز بندی میں وہ جیسے منور عباس آپ مجھے یاد آتے ہیں وہ ضرور ہوتے تھے اور اور ایک بزرگ ہم میرے کبرے میں تشریف فرما ہوتے تھے اور جب روشنی وارا ہو جاتی تھی تب ہم بابا کو لے جاتے تھے وہاں اس میں یہ جو حیدرباد ڈکن کے جو لوگ ہیں وہ بچوں کو بابا کہتے ہیں اور بچے ان کو بابا کہتے ہیں تو نصیمی کیونکہ بابا کہتے ہم بھی یہ امتیاز فخر ہمارے لئے بھی تھا کہ ہم انہیں کہیں اور وہ اس کا جواب دیں خیر تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ علامہ صاحب تشریف فرما تھے اور الیکشن کا زمانہ تھا اور اس میں ہمارے جنرل مہنزی صاحب اچانک ہمارے کمرے میں آگئے اور ہم بیٹھ کر چائے پی رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب ایک ہماری درخواست ہے آپ سے وہ کوئی بہت مذہبی آدمی نہیں تھے جی وہ تو بائے بادو کے بہت کٹا کمنیس تھے لیکن وہ بہت احترام کرتے تھے ان کا تو نے فرمایا کہ علامہ صاحب میں کبھی چاہتا ہوں کہ آپ اسلام کے سوشل جسٹس پہ وہ بٹو صاحب کا زمانہ تھا آنے وارے تھے بٹو صاحب تو زمانے میں یہ سوشل کونٹریکٹ وغیرہ بہت ذکر ہو رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہو کہ آپ اس پہ گفتو کریں تو ان کا بابا زیادہ گفتو تو ہر ایک سے کرنے میں انہیں دام ملت تھا وہ اپنے وقار کے ساتھ ہاموشی سے گفتو کرتے تھے اور یعنی جنہیں نہیں جانتے تھے ان سے خوبے تکلف تو انہوں کا یہ گفتو ہونی چاہیے اور آپ یقین کیجئے گا کہ سٹوڈیو جانے سے پیش تر انہوں نے مجھ سے کہا کہ بابا زیادہ مجھے میرے کمرے پر قرآن حکیم رکھا تا پیش تو کہ لگے مجھے میں نے ان کو دیا انہوں نے ورقردان کی اور اتنی دیر میں وہ آدمی آگیا کہ چلیے مخت ہو گیا اب ہم لوگ سٹوڈیو میں چلے گئے یہ جو رزق کی مجلس ہے جی تمام کی تمام انہوں نے اسی طریقے سے پڑھی اور تمام سوشل جسٹس کا جو کانسپ تھا اس کو انہوں نے اسلام کا جو سوشل جسٹس کا کانٹریکٹ اس پہ پوری گفتو کی اور ایسی کے روشن کر دیا تھا اس مضبون کو اور تمام جہتوں سے انہوں نے اس پہ بات کی کہ لوگ اشش کر اٹھے اچھا اب یہ ظاہر ہے کہ ہم کسی سے کیا بتائیں گے یہ ایک سٹیپور مجلس اور اسٹوڈیو کے جانے تک اب کیا ہوا کہ ایک اور وقت آیا جس میں بدمزی پیدا ہوئی کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ چھٹی او زمانے میں ایک دن کی چھٹی ہوتی تھی اور اس دن ٹی وی نہیں کھلتا تھا اچھا کیا ہوا کہ ٹی وار نے یہ کہا کہ میں اپنی مساد بھر اس کو دفاع کرنے کوشش کی مگر ظاہر ہے کہ جب چھٹی ہوتی ہے اس دن تو کیسے تو بابا نے نشتر پاک کی مجلس میں اس مسئلے کو اٹھایا دیکھئے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں سول سپوکسمن اس وقت ملت جعفریہ کہ وہ واحد ترجمان تھے واحد ترجمان یہ میں آپ سے ارز کروں تمام بڑے بڑے علماء تھے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن اگر کوئی ایک شخص جس کی ذات اگرامی پر تمام لوگوں کا اتفاق تھا وہ علام رشید رابی پر چنانچہ یہ ہوا کہ انہوں نے اتفاق یہ دیکھئے کہ اسی زمانے میں یوم اقبال پڑھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بلکل یوم اقبال ضرور منائی مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اقبال کو کیسے منائی جائے مجھے ایک فقرہ ان کا نہیں بھولتا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اقبال کے سامنے محمد و آر محمد کی کیا منزل تھی اور انہوں نے پوری مجلسیں جو تھی وہ علامہ اقبال کے کلام سے جو منعقب اہل بیعت تھے اس کو بیان کیا اچھا کبھی وہ یعنی یعنی ان کی میں ان کی ذاتی شخصیت کے خاص یہ جو مرشیہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ہمارے بیان کیا گیا کہ آواز کیسی ہونی چاہیے چہرہ کیسا ہونا چاہیے لباس کیسا ہونا چاہیے چلنا کے سوکار کے ساتھ چلنا چاہیے یہ سب ہم نے ان کو دیکھا اور ہم سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر ان سے خوش لباس آدمی ہم نہیں دیکھا شیوانی ان کے اوپر ایسی پھپتی تھی خوبصورت اور جا کے ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے تو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اب رونہ کے ممبر ہوں گے تو وہ واقعی رونہ کے ممبر ہوتے تھے اور وہ بلکل اچھا اب کیا ہوا کہ جب پانچ مجلسیں یعنی دعا اور صبر اور سجدہ اور یقین ہو گئیں تو یہ تیپ آیا کہ ہمارے بزرگ یعنی منصور بخاری وہ زمانے میں ای 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 کے پریسیڈنٹ ہوتے تھے منصور بخاری جو تھے احمد شاہ پترس بخاری کے صاحبزادے تھے تو اور ذرفقالی بخاری صاحب کے سمجھ یہ بھٹیجے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں دے دو اور ہم اس کی ریکارڈنٹ جو ہے وہ اس کو لانگ پلے اس کی اس زمانے میں لانگ پلے ہوتے تھے کہ ہم اس کے لانگ پلے بنائیں تو میں نے کہا بھائی میں تو نہیں دے سکتا ان کی اجازت کے وغیر چنانچہ میں نے نسیرمیہ سے کہا اور نسیرمیہ گئے اور یعنی بابا اسے اجازت لی اور پھر ہم نے نہایت خوبصورت اس کا مجھل سے شام غریبہ کا اس کا جیکٹ بنوایا اور اس کے بارے میں لکھا اب مثلا اس پہ نسیرمیہ گئے بہت ہاتھ تھا اچھا ظاہر ہے کہ اکیل بھائی بھی تھے اور ہادی بھائی بھی زمانے میں پاکستان میں رہتے تھے مگر نسیرمیہ گئے بہت دخل تھا بابا کے حضور بچوں سے پیار کرتے تھے تالیب چھوٹے تھے لیکن میں کیونکہ نسیرمیہ گئے بہت قریب تھا تو میری بھی سنوائی ہو جاتی تھی تو پھر اسی سے ہمیں یہ بات مانگل ہوئی کہ وہ جناب بہادریار جنگ جن سے انہوں نے جن سے انہوں نے فیض اٹھایا ان کے ناموں میں انہوں نے بتایا کہ ایک حضور تھے یعنی علامہ حسن صاحب قبلہ جو ہمارے موجودہ خطابت کے بانی ہیں وہ بھی ان کی اصاد اضامت ہے اور بہادریار جنگ اور حضرت ابوبکر اریزی نام انہوں نے بتلا اچھا ان سے انہوں نے دینی تعلیم اور خطابت بہادریار جنگ سے نسالیہ کے طور پر ان سے حضور کی لیکن جو ایک بار میں نے عجیب و غریب بات ان سے کہی کہ مجھے میرا حافظہ بہت اچھا مجھے بہت شیئر یاد ہیں اور مجھے مرسی بہت یاد ہیں اور فلسفہ میرا موضوع بھی رہا ہے تعلیم کا بھی موضوع رہا ہے شیئر بھی مجھے بہت یاد آتے ہیں بابا کو دیکھ کر ایسا سے کم تر ہی ہوتا ایسا نہیں میں کر سکتا میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا پوری آج میں 75-76 برس سے زیادہ میری عمر ہو گئی میں نے کسی آدمی کو اس قدر جام اس صفات نہیں دیکھا کیا کہنے کیا اچھا خوش تو میں بلکل بلا خوف تردید یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اتنا حاضر علم جو ہے اتنا حضور علم جو ہے وہ نہیں دیکھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس میں بعض اوقات اپنی بات نکلاتی تو میں اس صرف نظر کرتا ہوں یعنی کسی موضوع پر آپ ان سے گفتوق کیجئے تو اس قدر جامعیت کے ساتھ گفتوق کرتے تھے کہ تمام گوش اس کے دعا پر گفتوق کر رہے ہیں ایک عام طور پر جو پرانے ذاکرین تھے آپ کی عمر سے پہلے والے وہ بیازوں سے پڑھتے تھے یعنی ان کے مضوع وں آڈیو اور ریجول اب آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے اب آپ جس وقت مجلس پڑھ رہے ہوتے نشتر پارک میں وہ مجلس سنی جاری ہوتی ہے نی یورک میں اور گویا بہرین میں تو آپ یعنی ایک ہی مضبون پر بہت زیادہ دور تک سفر نہیں کر سکتے کیا ہوا کہ روزانہ کی چار مجلس ہیں تو ہم نے خود اٹینٹ کی ہوئی ہیں کہ نشتر پارک کے بعد خردر اور خردر کے بعد ایرانیان اور خالق دین آہور یعنی بیچ میں تو یہ چار مجلس میں انوان الگ ان کا سرنامہ کلام الگ ان کا مضبون الگ کیا مجال ہے کہ کبھی ایک سے اور ایسی پھر رمضان کے مہینوں میں وہ تفصیل قرآن بیان فرماتے تھے اپنے دورت کلے پر تیس دن وہ بہت اچھا بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ آواز ان کی ایسی قرآن حکیم جو پڑھتے تھے اللہ سبحان تعالیٰ کا ایسا کرم تھا کہ ترجمہ کرتے یا پڑھتے تو بالکل اس کا جو کھل کر آیت سامنے آ جاتی تھی اور اس کے مفاہین جو تھے وہ واضح ہوتے چلے جاتے تھے اچھا ان کے نشتر پار کا مجمع میں نجانے کتنے لوگ ہوں گے جو فقی جعفریہ سے تعلق نہیں رکھتے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی اختلافی بات متنازہ بات کبھی کی نہیں دیکھئے انہوں نے اپنی مجلسوں کا ایک اسٹرکشر بنایا پرانے حکیم اس کی تصفیر بیان فرماتے اس کا استدلال کرتے نحض البلاغہ سے کچھ پیش کرتے کبھی شیر پڑھ دیتے کبھی اور مجلس دیکھئے بلا شوا ہمارے ہاں مجلس مال مجلس بکا ہے بے شک لیکن ان کے بکا کا یہ مددب نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے مسائے کسی کو آدھے گھنٹے پڑھنا ہے تو ضرور پڑھے یعنی اس میں کوئی مولا کا ذکر ہے جس طریقے سے چاہے کرے مگر مختصر پڑھ کے رولا دینے کا فن یعنی یہ اللہ سمانہ تعالیٰ نے انہی کو آتا فرمایا تھا بعض اوقات دیکھئے اگر آپ کو یاد ہو کہ جو آخری مجلس ہوتی تھی نشتر پار کی صویرے جس کے بعد جلوس برامد ہوتا تھا آکر زیادہ سے زیادہ چار پانچ دس منٹ پڑھے اور آگے بڑھ دے اور کوئی وہ واحد مجلس ہوتی تھی جو مسائل چار یا پانچ منٹ پڑھتے تھے دو منٹ کے مسائل اور دلیا بکھا چار صرف ہو جاتا اس طرح سے وہ آدھائی کرتے تھے میں آپ سے نہیں چھوٹی سی بات جو مجھے یاد آئی کہ مارٹن روڈ پر ایک مجلس تھی اور ہم لوگ وہ گئے وے تھی اور اس میں یعنی آتی ہے میں ظاہر ہے کہ ابھی کوئی سمجھ پچیس چوبیس برس کا ہوں گا اب تو میری عمر ستتر برس ہو گئی اس وقت یہ میری عمر ہو گی تو مارٹن روڈ کی مجلس میں آیت اللہ حکیم تشریف لائے ہوئے تھے اب وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ فقہ جعفریہ کا ایک اختصاص یہ ہے کہ ہماری روایات جو ہیں ہماری احادیث جو ہیں وہ مکتب آل محمد کا یہ اختصاص ہے کہ وہ سچے رابیوں سے منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ایک فقرہ کہا اور وہ فقرہ یہ تھا کہ میں نے رات آیت اللہ حکیم سے ایک حدیث کی روایت سنی اور آیت اللہ حکیم نے یہ روایت محسن حکیم سے سنی اور انہوں نے یہ روایت اس کے بعد بیان کرتے ہوئے وہ امیر المومنین تک کا سلسلہ انہوں نے زبانی بیان کیا اچھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اچھا میں نے تو یہ بات پہلے دفعہ اس قدر یعنی اتنا حضور علم اور اتنا مستحضر اور اتنا روا یہ کہ جو سلسلے روایت ہے رجال پر ان کی ایسی اچھی نظر تھی تاریخ کے وہ عالم رجال کے وہ عالم قرآن حکیم پر ان کی نظر ایسی کہ ایک ایک لفظ کے معنی بتاتے چلے جاتے تھے جو سرلام قرار دیا فرض کی جو سبر کو تو سبر کے مختلف معنی کوئی رزق کو تو رزق جہاں قرآن میں کتنی دیکھیں اب تو یہ ہے کہ آپ نے کمپیوٹر پر آن کیا اور کہ آپ بتائیے کہ یہ آیت کتی دہا آئی ہے اس نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی اس زمانے میں تو یہ سب نہیں تھا قرآن حقی خود تلاوت کر کے آپ اس میں سے چیزیں نکالتے تھے اور اچھا پھر ایک اور ان کی جو بات مجھ کو یاد آئی اسی گفتگو کے دوران میرانیس میرانیس ہمارے ہم لکھنو کہیں مگر ہمارے ہاں مجلسوں میں یہ جو علماء تھے یہ مجلسوں میں شیئر نہیں پڑھتے تھے کبھی کبھی حسین صاحب ایک شیئر پڑھ دیتے تھے وغیر نہ نہیں مگر بابا تو فارسی شورا میں رومی کو اقبال کو انیس کو میرز عبیر کو مسلسل نقل کرتے رہتے زیادہ سے زیادہ میں لکھنوں میں بزرگوں کو دو مجلسیں پڑھتے دیکھا کبھی حسین صاحب قبلہ دو مجلسیں پڑھتے تھے آیت اللہ یعنی غفرہ محاب کے عزا خانے میں صبح کی مجلس پڑھتے تھے اور شام کی مجلس رہی صاحب محمد آب کی دوسری بیگم تھی اقبال منظر میں ایک مجلس پڑھتے تھے اسی طریقے سے ہمارے محسن آب سا قبلہ بھی دو مجلس پڑھتے تھے ایک مجلس ناظمیہ میں دوسری مجلس محمد عظیم مگر چار مجلس ہیں اور اسی وقت کی اسی دورانیاں کی یہ تمام و کمال اور دیکھئے نمائع ہوئے کن لوگوں کے ساتھ میں نے ہندوستان کے علماء کا نام آپ سے لیا اس وقت پاکستان میں کون کون نہیں تھا زفر حسن عمرو صاحب تشریف فرمات سید محمد عمرو صاحب تھے علام محمد رضی صاحب اللہ تھے یعنی ابن حسن جار چوئی صاحب مقام موجود تھے یعنی بہت سے علماء مصطفی جوہر صاحب تشریف فرمات مصطفی جوہر صاحب صاحب جس تمام عالم اور مشتہدین یعنی بلت جعفریہ کے لیے سبب افتخار اور سبب امتیاز تھے مگر اللہ نے اب میں ایک بات شاید آپ کے یہاں کسی نے کہی ہو مگر میں ارز ذرہ برابر شبا نہیں بابا جب پہلی دفعہ حاضر ہوئے کرولا تو انہوں نے اپنی زبان مبارک دریعت سے مس کی اور اس پہ رگڑی اور دعا کی کہ بار الہا امام سے دعا کی کہ میری زبان میں ایسی تاثیر ہو کہ مولا میں آپ کا ذکر کر سکنی مولا جب میں آپ کا ذکر کر تو بس میں ہی ذکر کر رہو بلا شبہ وہ ایسے ہی تھے کہ جب وہ ذکر کر رہے تھے تو وہ ہی ذکر کر رہے تھے ایسا ختیم ایسا عالم ایسا میں نے زمانہ تھا سخوت مشرقی پاکستان کی خبر ابھی نشن نہیں ہوئی تھی اسلام آباد سے کراچی ہمارے بہت بڑے افسر کا فون آیا اور انہوں نے مجھے بلایا طلب کیا اور مجھے فرمایا کہ استعمالر صاحب اور میں ہم دونوں آدمی صرف اکیلے تھے انہوں نے فرمایا کہ قوم کو کسی بری خبر کے لیے تیار کرنا ہے تو کیا کریں اب یہ میں نے اس لیے کہا کہ پھر یہ کوئی بات کہے گا نہیں تو میں نے کہا کہ صرف دین ہی ان کو تقویت پہنچا سکتا تسلی دے سکتا بے شک تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ کہتے ہیں ظاہر ہے میں تو چھوٹا سا افسر تھا نا کوئی ایسا بڑا افسر تو تھا نہیں تو انہوں نے میں کہا کہ دو آدمی بلالیں ایک سواد آدم کی طرف سے اور ایک جعفریہ کی طرف سے اور دونوں سے تقریر کرا لی نام بتائیں تو میں نے اللہ کا نام بتایا اور ایک بزرگ ہوتے تھے ڈاکٹر فرزر رحمان انساری میں نے ڈاکٹر فرزر رحمان کا تذکرہ کیا اور وہاں سے کہا مجھے حکم دیا گیا کہ میں جا کے رات تک اب میں نے بلیک آؤٹ ہوا ہوا تھا اور میں نے کہ کب انہوں کا آج اب جب ٹیلی فون بند کیا تو میں اپنے کمرے میں آیا میرے کمرے میں عبید اللہ علیم عبید اللہ بی بیٹھے وے تھے اب جب بات ہوئی تو میرے موں سنگل گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ڈھاکہ فال ہو گیا اور میرے کمرے میں رونے کی آواز آنے لگی یہ تم نے کیا کیا میں نے تو یہ کہا برے کمرے کی یعنی کسی بوری خبر کے لیے اس سے بوری خبر اس وقت اور کون سی آ سکتی چنانچہ میں نے گاڑی لی اور میں دونوں مزرگوں کی طرف گیا دونوں اسی طرف کو رہتے تھے اور ڈاکٹر فضل ریمان سے بات کی میں نے کہا کہ میں فوراں تو نہیں آمادہ ہو سکتا مگر آپ کو دو گھنٹے کے بات دے جائی یا کچھ ایسے میں نے کہا بہتر اس کے بعد میں بابا پر طرف گیا تو میں نے نصیر میاں مجھے کہا کیا بات میں نے کہ نہیں میں بابا سے بات کروں گا اور صحیح بلکل میں نے کہا نہیں میں بابا سبات کروں گا آپ کو نہیں بتا سکتا اس لیے کہ مجھے اجازت نہیں تھی کسی باب کے گوی بابا کے کمرے میں ظاہر ہے کہ میں گیا میں نے ان کے خدموں کو ہاتھ لگا میں کہ بابا وہ ظاہر ہے بابا سے بھی یہ بات تو نہیں کہ سکتا تھے کہ دھاکہ فال ہو رہا تو میں نے کہ بابا ایک کسی بری خبر کے لیے تیار کرنا ہے بابا نے بغیر کسی تعمل کے یہ بات کہ دھاکہ فال ہو گیا تو میں نے کہا مجھے معلوم نہیں مگر یہ تو کن لگے کہ کب میں نے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ یقین کریں کہ وہ اٹھے اور انہوں نے شیروانی پہنی اور ٹوپی رکھی آسا اٹھایا اور میرے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ جنالوالا ہم آ رہے ہیں ٹی وی سٹیشن کی طرف اور راستے میں ہو رہی ہے شیلنگ کراچی کے ائرپورٹ پر کراچی کے گویا سمندر وغیرہ کی طرف شیلنگ ہو رہی تھی آخر دنوں میں انہوں نے بہت شرنگ کی تھی یعنی کم از کم ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ آوازیں آ رہی تھی عجیب عجیب طرح کی تو فوراں ہی ہم سے کہا گیا کہ ہم نیچے جو ٹرنچز خودی ہوئی تھی قائد آزم کے مزار کے ساتھ اس میں اتر جائیں تو ہم لوگ ہم دو تین آدمی تھے ہم اتر گئے بابا سے کہ انہوں کر نہیں بابا تم جاؤ ہم گئے پھر واپس آئے اور بابا نے ایک سٹمپور یعنی اس دن بھی ایک سٹمپور گویا تقریر فرمائی جسے بہت سی باتیں کرنے کی بابا کے شیئر میں چاہوں گا کہ بلکل ہم بہت ساری بات کی بہت چیز اٹھ چیز میرے میں بھی لگی ایسا اڈھاکہ فال ہم اس کو جلدی اس میں تراوی چھاہ آپ کے کریکٹر پہ مکمل نہیں کر سکتے ایک ٹھوٹا سا مختصر بریک لے لیں